اس الیکشن کا ایک لمحہ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ امران خان جیت گئے ہیں ان کا منڈیٹ چورایا نہیں گیا دن دھیاڑے چھینہ گیا ہے وہ قوم اسمبلی کی 266 میں سے 160 سے زیادہ نشستیں جیت رہے تھے مگر ان کا راستہ روپ دیا گیا یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا میرے جیسے اس واردات کے گواہ بننے کی حمد تو نہیں رکھتے مگر ایک بے بس ووٹر کے طور پر شکوا تو کری سکتے ہیں اس الیکشن میں دھاندلی کے جو ریکارڈ ٹوٹے ہیں ان پر قانونی فیصلے تو ہوتے ہی رہیں گے مگر آئیے ذرا ان نتائج کا اندازہ لگاتے ہیں جو دھاندلی نہ ہوتی تو ہمارے سامنے ہوتے ہیں اس الیکشن سے پہلے جترے بھی قابل اعتماد سروے ہوئے ان میں چار نتائج مشترک تھے ایک خیبر پختون خان میں تحریک انصاف کو فیصلہ کنبرتری حاصل ہے دو پنجاب میں مسلمی غنون اور تحریک انصاف برابر کی ٹکر ہیں تین کراچی اور ہیدراباد کے علاوہ سندھ میں پیدوس پارٹی کی اکثریت ہے اور چار یہ کہ کراچی میں سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف بند کر اوپ لے گی ان چاروں نتیجوں کو ملا کر پڑے تو ان کا مطلب یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے پاس ایک سو ساٹھ سے زیادہ نشستیں آئے گی اب ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں خیبر پختون خان میں قومی اسمبلی کی پینتالیس نشستیں ہیں چترال سے لے کر ڈیرہ سمائل خان تک بکری ہوئی ان نشستوں میں سے کوئی ایک ایسی نہیں جس پر تحریک انصاف کے علاوہ کسی کو بردری ہو یہ مشاہدہ گھر بیٹھ کر نہیں کیا گیا بلکہ اس صوبے میں قومی اسمبلی کے بیس اور صوبائی اسمبلی کے چالیس حلقوں میں پیش آگرانہ خطوط پر سروے کر کے حاصل ہوا جب نوازشیر صاحب نے منصہرہ اینے پندرہ سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تو میں اپنی ٹیم کے حمراہ وہاں پہنچا ہمارے اس سروے کے مطابق یہ نشست تحریک انصاف کا نامزد کرتا آزاد امید وار جید رہا تھا یہی صورتحال ڈیرہ سمائل خان کے اینے چوانیس میں تھی جہاں سے مولانا فضل رحمان الیکشن لڑ رہے تھے اور یہی حال پرویز خٹک کے شہر نوشیرہ میں تھا ان رحماؤں کے بارے میں یہ کہنا کہ اپنے حلقوں سے ہار جائیں گے کوئی آسان کام نہیں تھا سب ہی جانتے ہیں کہ ان تینوں کو پاکستان کے نظام میں کتنی اہمیت دی جا رہی تھی ان تینوں حلقوں کا نتیجہ بھی یہی آیا تو میرے لئے کچھ اعزاز بھی ہے لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ اینے گیارہ شاملہ اور اینے چودہ منسہرہ سے مسلم لیگ نون کیسے جیت گئی بلا شوہ ہے اینے گیارہ میں امیر مقام اور اینے چودہ میں سردار یوسف صاحب کی اہمیت ہے لیکن ان کا الیکشن جیتنا ناممکنات میں سے تھا ان دونوں کی جیت کا اعلان سرکاری کاغذوں کے زور پر ہو تو ہو ووٹوں سے ہونا آسان نہیں میں اسی وقت ان دونوں حلقوں کے نتائج کو سمجھ سکوں گا جب ان کے تمام پولنگ اسٹیشنز کا ریکارڈ میرے سامنے ہوگا میری باروں مالک کے مطابق یہ ریکارڈ ابھی تک الیکشن کمیشن کے پاس بھی نہیں تو وہاں سے یہ نتیجے کیسے جاری ہوئے اس کا جواب الیکشن کمیشن کے پاس ہی ہوگا ان دونوں حلقوں کی طرح ایک حلقہ این اے اٹھائیس پشاور ہے اس حلقے سے الیکشن کمیشن کے نتائج کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ پر نور عالم خان نے ایک لاکھ اٹیس ہزار سے زیادہ ووٹ لی ہے یہاں سے نور عالم خان کا جیتنا امکانات کی حد سے اتنا ہی باہر ہے جتنا ہاتھی کارسوئی کے ناکے سے گزر جانا الیکشن کمیشن کے اعلانات اپنی جگہ مگر یہ اعلان ووٹ گن کے کیا گیا ہے یہ میرے لئے تسلیم کرنا کچھ مشکل ہے خیبر پختون خاصے آجائیے پنجاب میں اس صوبے میں قومی سملی کی ایک سو اکتالیس نشستیں ہیں پنجاب کو عمومی طور پر شمالی وستی اور جنوبی کے تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے شمالی پنجاب راولپنڈی ڈیویجن ہے وستی میں گجرمالہ، لہور، ساہیوال، فیصل آباد اور سرگودہ کے ڈیویجن ہے جنوبی پنجاب، ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان ڈیویجن پر مشتمل ہے صوبے کے ان تینوں خطوں میں بلترتیب تیرہ، بیاسی اور چھالیس نشستیں ہیں راولپنڈی ڈیویجن کی تیرہ نشستوں میں سے کوئی ایک ایسی نہیں جو تحریک انصاف کے علاوہ کسی طرف جاتی دکھائی دے رہی ہو حیرت انگیز طور پر یہاں سے پیپوس پارٹی کے راجہ پرویز اشرف سمیت مسلم لیگ نون کے کئی امیدوار جیت گئے راولپنڈی کے ساتھ ہی اسلام آباد کی تین نشستیں دیکھیں تو یہاں سے مسلم لیگ نون فاتح ہیں حیرت انگیز طور پر اٹک کی دونوں نشستیں جو تحریک انصاف کی جیتی ہوئی تھیں پلٹ کر مسلم لیگ نون کے پرڈے میں چلی گئیں یہ نتائج صرف اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب ووٹوں کی بجائے کوئی تعلق والا کامیابی کا نوٹیفکیشن نکال لیں وستی پنجاب کی بیاسی نشستوں میں جو کچھ ہوا اس کی داستان عجیب و قریب ہے لہور کا این اے 127 اس کی ایک مثال ہے اس حلقے سے پیپوس پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری خود الیکشن کر رہے تھے پیپوس پارٹی کے دیرینہ کارکون عثمان ملک صاحب اس حلقے میں اپنے چیرمن کی الیکشن مہم چلا رہے تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ بتائیے ہم اس حلقے سے جیتیں گے یا نہیں میں نے ارس کیا آپ یہاں تیسرے نمبر پر آئیں گے ملک صاحب کو کچھ برا تو لگا مگر خاموش رہے پھر پوچھا یہاں سے کون جیتے گا ارس کیا تحریک انصاف اور مسلمی نون کا مقابلہ ہوگا اور تحریک انصاف جیتے گی جب انتخابی نتائج آنا شروع ہوئے تو بلاول بھٹو زرداری تیسرے نمبر پر ہی تھے مگر پہلے نمبر پر مسلمی نون کے عطا تارڈ چلے آئے لاہور میں اس تحقام پاکستان پارٹی کے آن چودری این اے 128 سے تحریک انصاف کے سلمان اکرم راجہ کا مقابلہ کر رہے تھے اس حلقے میں سلمان اکرم راجہ کو واضح برتری حاصل تھی الیکشن سے کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں میاں والی میں تھا کہ مجھے سلمان اکرم راجہ کا فون آیا میں نے انہیں بتایا کہ آپ جیت رہے ہیں مگر پولنگ کے دن اور نتائج کی تیاری کے وقت دھیان رکھے گا اس کے بعد الیکشن سے دو دن پہلے پھر ان سے بات ہوئی تو میں نے یہی کہا آٹھ فرمڈی کو جب نتائج کی تیاری کا وقت آیا تو انہیں ریٹرننگ آفسر کے کمرے سے بھی باہر نکال دیا گیا اور آن چودری کی جیت کا اعلام رہ گیا سلمان اکرم راجہ اب یہ معاملہ لہور ہائی کورٹ میں لے جا چکے ہیں لہور میں ہی نوازیر صاحب این اے 130 سے الیکشن کمیشن کے مطابق جیت چکے ہیں مگر حالت یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی نہیں جانتا کہ انہیں کس پولنگ سٹیشن سے کتنے ووٹ پڑے ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق سیال کورٹ شہر کے حلقہ این اے 31 سے مسلمی قنون کے خاجہ محمد آسف ایک لاکھ اٹھارہ ہزار سے زیادہ ووٹ لے کر تحریک انصاف کی رہانہ ڈار کو شکست دے چکے ہیں اس حلقے سے ان کا جیتنا اتنا ہی مشکل تھا جتنا ویلچئر پر بیٹھ کر کیٹو پہاڑ پر چڑھنا انہوں نے یہ کام کیسے کیا اس مارے میں الیکشن کمیشن کے سوا پاکستان میں کمی لوگ جانتے ہیں یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ الیکشن سے ایک مہینہ پہلے گیلپ کا سروے آیا جس میں پنجاب میں تحریک انصاف اور مسلمی قنون کو برابر دکھایا گیا ٹیلی فون پر کیے گئے اس سروے سے میں نے برسر عام اختلاف کیا اور واضح کیا کہ پنجاب کی حد تک یہ درست نہیں اب ذرا چڑھئے جنوبی پنجاب لوگرا کے حلقے این اے ایک سو پچپن میں جانگیر خان ترین نے یک ایک بات دیگرے تحریک انصاف کے دو امیدواروں کو بٹھایا اور پولین سے محض چند گھنٹے قبل تحریک انصاف نے اپنے تیسرے امیدوار کا اعلان کیا اس صورت میں ظاہر نتیجہ وہی نکلا جو نکلنا تھا کہ مسلمی قنون یہ سیٹ جیت گئی اگر ترین صاحب یہ نہ کرتے تو یہ نشست اس وقت تحریک انصاف کے پاس ہوتی این ایک سوڑتالیس ملتان سے سابق مزیراعظم یوسف رزاگلانی تین سو ووٹوں کی برطری سے کامیاب قرار پائے ہیں یہ کیسے ہوا؟ اس کا جواب الیکشن کمیشن کے پاس ہے یا یوسف رزاگلانی صاحب کے پاس جنوبی پنجاب میں این ایک سو اٹھاون بہاڑی سے مسلمی قنون کی تہمینہ دولتانہ کی کامیابی کا اعلان ہوا ہے یہ اعلان کیسے ہوا؟ اس کا جواب بھی کسی کے پاس نہیں حتیٰ کہ تہمینہ دولتانہ صاحبہ خود بھی شاید اس سوال کا جواب نہیں دے سکنے کراچی میں متحدہ قومی موفمنٹ کو جو نشستیں ملی ہیں وہ دراصل طریق انصاف کی تھی اس کی گواہی کراچی میں کسی سے بھی لے لیجی وہاں پر متحدہ قومی موفمنٹ اور پیپوس پارٹی الیکشن کمیشن کی نوازش سے جیتی ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے منڈیٹ کو پچکا کر کسی کے سپرد کر دیا جانا کسی کو نہیں بھولے گا اسی طرح اسلام آباد کی تین نشستیں مسلمی نون کو مل جانا یہ ووٹ الیکشن اور جمہوریت کا اغواہ ہے جو ہمارے سامنے ہوا ہے قوم اسمبلی کی نتائج پر ایک نظر ڈالیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ تحریک انصاف کی نشستیں مسلمی نون پیپوس پارٹی ایم کیو امر جمعیت علماء اسلام میں بانٹی گئی ہیں یہ صرف اس لیے ہے کہ جب تحریک انصاف الیکشن میں دھانگلی کی بات کرے تو یہ تینوں جباتیں اپنے اپنے کھاتے میں آئی نشستوں کا دفاع کریں یوں دھانگلی کی بات دم جائے گی یہ سیاست اسی صورت میں کعاویاب ہو سکتی تھی جب بات دو چار نشستوں تک رہتی مسئلہ یہ ہے کہ چُرائے جانے والا مال بہت زیادہ ہے یاد رکھئے قوم اسمبلی کی کم بز کم ساٹھ نشستیں ہیں جن کا حساب کتاب کسی کے پاس نہیں جب تقریباً ایک تہائی نشستوں کا حساب نہ ہو پائے تو ایسے الیکشن کو مانا جا سکتا ہے نام بنوایا جا سکتا ہے اس الیکشن کے نتیجے میں جنب نواز شریف اور جنب عاصف علی زدداری جو حکومت بنانا چاہتے ہیں اس میں ایک سریعت ان ارکان کی ہوگی جن کی اپنی نشستیں فارم پینتالیس کی بنیاد سے محوم ہیں یہ الیکشن کتنا ہی جالی سہی اس نے دنیا کو بہرحال یہ بتاتیا ہے کہ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر بھی پی ڈی ایم کو ٹیٹ کر لیا ہے ممال اینا اللہ براف